شوکت حانم لاہور کینسر ہاسپیٹل کے بعد پشاور میں بنا اور اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کراچی میں سنگے بنیاد رکھی جاریے تیسرے شوکت حانم کینسر ہاسپیٹل کے لیے برطانیہ کی چھے کور عبادی میں پچاس کینسر ہاسپیٹل ہیں یا بیس کور عبادی میں یہ تیسرا بنے گا یہ بھی کافی نہیں ہے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر جس کی عبادی دو کوروڑ ہے سب سے زیادہ ضرورت کینسر ہاسپیٹل کی کراچی میں زیادہ تر ہماری عبادی کینسر کا علاج نہیں کروا سکتی ایک مریض پر ایوریج کاسٹ دس لاکھ روپیہ ہے کینسر کے علاج کے لیے کئی دفعہ مہینے لگ جاتے ہیں اور جتنی دور اپنے گھر سے جانا پڑے مریضوں کو اور خاص طور پر غریب مریضوں کو اتنی زیادہ مشکلات کا سابنا کرنا پڑتا ہے اس لیے کراچی کے لوگوں کو ایک ایسا کینسر ہاسپیٹل چاہیے جو کراچی میں ہے سارے پاکستان میں اگر فلائی کاموں میں جو بھی شہر حصہ لیتا ہے وہ ہے کراچی میں یہ امید رکھتا ہوں کہ کراچی کے لوگ یہ تیسرا شوکت خانم کینسر ہاسپیٹل بنائیں گے بھی اور یہی اس کو چلائیں گے اس بار ہم سب کو کینسر کے خلاف اننگز کراچی میں کھیلی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دیں ارادہ ہم نے کر لیا بھروسہ آپ کے جذبے پر شوکت خانم میموریل کینسر ہسپیٹل اور ریسرچ سینٹر کراچی با مقام ڈی ایچ اے سٹی